موسیقی 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 سولوے باپ کی انیس سے اتتیس میں آئے تھا ایک دولت مند آدمی تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز احشو اشرت کرتا تھا اور لازل نامی ناسوروں سے پڑا ہوا ایک بکاری اس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا اور اسے آرزو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز سے گرتے ہیں بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ بکاری مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا اور وہ دولت مند میں مرا اور دفنایا گیا اور جب اس نے عالم اصفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازل کو اس کی گود میں اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باب ابراہیم مجھ پر رحم کر اور لازل کو بیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرہ پانی سے بھکو کر میری زبان تھنڈی کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑکتا ہوں پر ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا اور اسی طرح لازل بھری چیزیں پس اب وہ تسلیم آتا ہے پر تو تڑکتا ہے اور ان سا باتوں کے علاوہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا حائل ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ وہاں سے یہاں آسکیں تب اس نے کہا پس اباب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو ہی سے میرے باپ کے گھر بیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں وہ انہیں آگاہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑے مگر ابراہیم نے کہا ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں وہ ان کی سنیں اس نے کہا نہیں ہے باپ ابراہیم لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے مگر اس نے اسے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جیوٹھے تو اس کی نامانے گی انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں موافق کی جائیں ہماری خطائیں موسیٰ